اسلام علیکم ویلکم ٹو میریز ٹین امید ہے آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائی کر رہے ہوں گے آج کل جس قسم کے حالات ہیں اس میں ہر ٹائم ہمارے دل میں یہ خدشہ اور خوف رہتا ہے کہ کہیں ہمارے بچے اور خاص کر کے ہماری بیٹیاں وہ کہیں غلط کاموں میں نہ پڑ جائیں یا کہیں غلط ہاتھوں میں نہ چھلی جائیں ہم ہر ٹائم ہمیں بچوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے they have to go to school, colleges, universities یا اگر ان کی professional life ہے تو وہاں پر بھی ہم ان کے ساتھ نہیں جا سکتے تو the need of the time is کہ ہم ابھی سے ان کے ساتھ بہت سے ٹاپکس پر کھل کر بات کریں اور ان کو clearly اچھا اور برا سمجھا دیں اور ان کو clear picture دکھا دیں تو ان کی تربیت ہی ایسے کریں ان کا mindset ہی ایسا بنائیں کہ ان کو پتا ہو کہ ہم نے ادھر ادھر کی distractions پر دھیان نہیں دینا and we should stay focused in our life so my today's video is all about young girls آج کی میری ویڈیو پر میں کچھ tips کچھ suggestions کچھ advices کہلیں میں share کروں گی with the young girls based on my life experience I am in my early thirties اور اب تک میں نے جتنا کچھ experience کیا ہے learn کیا ہے from my own experiences یا اپنے اردد کے لوگوں سے وہ میں آپ کے ساتھ share کروں گی if you are a young girl and watching my video تو اس کو ضرور این تک دیکھیں you are surely going to get benefit from it اور اگر آپ mother ہیں father ہیں you are a sibling brother sister تو پھر آپ اپنے بہنوں کو ضرور میری یہ ویڈیو دکھائیں اور سنائیں so let's start today's video my first suggestion for the young girl is that you should learn to speak آپ کو بولنا سیکھنا چاہیے دیکھیں وہ وقت گیا جب بہت سہمی ہوئی اور چوب ہوئی لڑکیاں وہ اس سوسائٹی میں سروایف کر سکتی تھیں اب آپ کو بولنا آنا چاہیے you should know that your opinion matters and you should know how to express your opinions ٹھیک ہے you should know how to take stand for yourself کہاں آپ کو بولنا ہے کہاں آپ کے بولنی کی ضرورت ہے you should learn to speak so بولنا سیکھئے اس ڈر سے چھپنا رہے ہیں کہ میں یہ بولوں گی تو کوئی کیا کہے گا یا پتہ نہیں میں ٹھیک بولوں گی یا نہیں بولوں گی نو آپ جتنا بولیں گے اتنا اچھا بولنے کی آپ کی پریکٹس ہوگی آپ اپنی ویکنسز کو identify کرتے جائیں گے اور ان پر آپ کام کرتے جائیں گے so you should learn to speak and you should know that your opinion matters but اس سے میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے بتمیزی کرنی ہے یا آپ نے misbehave کرنا ہے آپ کے لئے یہ سیکھنا بہت ضروری ہے that you what to speak when to speak and how to speak کہ آپ نے کہاں بولنا ہے کہاں آپ کے بولنی کی ضرورت ہے اور کہاں پر آپ کا چپ رہنا ہی بہتر ہے آپ نے کتنا بولنا ہے کتنی بات کرنی ہے اور کیسے بات کرنی ہے these three things they matter ٹھیک ہے تو آپ نے یہ نہیں کہ آپ نے بولنا ہے تو آپ نے کچھ بھی بول دینا ہے you should learn and you should think before speak what you have to speak and how much you have to speak بتمیزی نہیں کرنی آپ نے اپنا opinion کو express کرنے میں اور بتمیزی کرنے میں بہار ڈیفرنس ہوتا ہے ٹھیک ہے so بولیے ضرور لیکن اتنا ہی بولیے جتنا بولنے کی ضرورت ہے چلنے جی my next point is that you should be confident confidence وہ چیز ہے جو آپ کو ایک valuable انسان بناتی ہے آپ کو ایک worthy انسان بناتی ہے کتنی ہوگی موڈی پین کرتی ہے آپ کی آج کی زندگی پر جب بھی بات کریں confidently بات کریں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں eye contact کو maintain کریں it is very important اگر آپ eye contact کو maintain نہیں کرتی تو یہ شو کرتا ہے that you are low in your self esteem یا آپ نے confidence کی کمی ہے یہاں پر بھی you should know your limit you should know that there is a very thin line between being over confident and being confident آپ نے confident ضرور ہونا ہے لیکن آپ نے over confident نہیں ہونا over confident کوئی بھی انسان جو ہو وہ اچھا نہیں لگتا confidence انسان confident انسان اچھا لگتا ہے but over confident انسان بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تو آپ نے جو بہت thin line ہے جو border line ہے between the confidence and over confidence اس کو آپ نے cross نہیں کرنا you should be confident enough but you should not be over confident my next point that is very important for the young girls is that learn to say no آپ کو نہ کہنا آنا چاہیے اپنی limits set کریں اپنی boundaries set کریں اور کوئی بھی ان boundaries جا limits کو cross کریں تو you should know that you should firmly say no to that person میں نے اس پر ایک بہت ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے کہ آپ کو نہ کہنا آنا چاہیے learn to say no اس کا لنک میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں آپ ضرور جا کے میری ویڈیو دیکھیں کہ آپ کو زندگی کے کن کن موقعوں پر نہ کہنا ہے اور وہاں پر آپ کا نہ کہنا ہی بہتر ہے so learn to say no my next point is that girls please don't get emotionally attached to someone آپ نے کسی کے اوپر بھی emotionally emotionally dependent نہیں ہونا emotionally means آپ نے کسی کے لیے بھی اپنے اندر feelings develop نہیں کرنی کسی کو اتنا you know اختیار نہیں دینا کہ کوئی بھی آپ کو hurt کر جائے یا کوئی بھی آپ کی زندگی سے کھیلے آپ کی feelings سے کھیلے اور یہ آپ تب allow کرتی ہیں جب آپ کسی پہ emotionally depend کرتی ہیں آپ کسی پہ emotionally dependent ہو جاتی ہیں آپ کے اندر کسی کے لیے feelings آنا شروع ہوں تو خود کو فوراں distract کریں کوئی goal اپنی life کا set کریں اور اس پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں آپ نے آپ کو بیزی کر دیں لیکن کسی پہ بھی emotionally dependent نہ رہیں کیونکہ جب آپ کسی پہ emotionally dependent پرنے لگ جاتے ہیں تو آپ mentally بھی physically بھی financially بھی ہر طرح سے اس کے بھی dependent ہو جاتے ہیں اور آپ کی life believe میں تباہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کسی کے لیے بھی اپنے اندر feelings مت آنے دیں don't get emotionally dependent on anyone اسی سے relate کرتا ہے میرا next point that you should be financially independent اور financially independent آپ زندگی میں تب بن سکتی ہیں جب آپ اپنے زندگی میں focus رہتی ہیں goal oriented رہتی ہیں اور آپ کسی کے اوپر emotionally depend نہیں کرتی ہیں چلسی آپ کسی کے اوپر emotionally depend ہونا شروع ہو جاتی یقین کریں وہیں سے آپ کی life کا down fowl شروع ہو جاتا ہے believe me ٹھیک ہے تو اپنے آپ کو جو ہے اپنی زندگی کا goal set کریں اپنے ambitions set کریں اپنی dream life بنائیں اس کو حاصل کرنے کے پیچھے لگ جائیں اپنے life کو goal بنائیں اور اپنے آپ financially independent بنائیں جب آپ اپنا پیسہ کماتی ہے don't wait for anybody to come and marry you اور آپ جتنے بھی جو financial آپ کے dreams ہیں وہ پورے کریں اور آپ کے خواب ہیں ان کے پورے کریں اپنے آپ کو خود بنائیں کہ اپنے نخرے خود اٹھا سکیں شادی آپ کا goal کبھی نہیں ہو چاہیے کیونکہ وہ تو ایسا phase ہے آپ کے life کا شادی تو آپ کی ہو ہی جائے گی اس لئے ہر time اپنے ذہن میں یہ مت سوار رکھیں شادی 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 کو لے کر جو ہے وہ اپنے future goal set مت کریں وہ ہو جانی ہے that is the phase of your life اور وہ ہو جائے گی اس کے علاوہ اپنے زندگی کا کوئی productive goal بنائیں کوئی ambition اپنا رکھیں اپنی dream life create financially independent ہونا صرف اس لئے نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں پیسے ہوں اس لئے بھی ضرور ہے آپ کی worth اور ہوتی ہے آپ کی ویالی اور ہوتی آپ کا confidensی اور ہوتا ہے آپ کی body language اور ہوتی ہے لوگ آپ کے بارے میں سب کچھ نہیں کہہ دیتے وہ کچھ بھی سوچتے ہیں آپ کی worth اور life value ہی change ہو جاتی ہے if you ڈگری تو آپ نے حاصل کر نہیں ہے لیکن educate yourself سے میرا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی knowledge کو بھی upgrade کریں آپ صرف ایک لکیر کے فقیر بن کے نہ رہ جائیں بلکہ different aspects of life اور اس کے بارے میں research کریں اور آپ یہ کیسے کر سکتی ہیں بھائی ریڈنگ books یا articles ریڈ کر کے یا آپ ریڈ کر کے ریسرچ کر کے آپ خود کی knowledge کو easily upgrade کر سکتی ہیں جتنا آپ کے پاس نوالج ہوتا ہے اتنے آپ کونفیڈن انسان ہوتے ہیں اور اتنے ہی آپ کی سیلف ایسٹیم ہوتی ہے آپ کی جو دور چل رہا ہے اس کو بھرپور طرح سے جینا سیکھیں اگر آپ اپنے بچپن میں ہیں اور آپ تینیج لائف جینا شروع کر دیں وہ بھی اپروپریئٹ نہیں ہے اگر آپ اپنے تینیج میں ہیں اور 40 years جینا شروع کر دیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے سو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ current phase of your life it comes once in your life یہ دوبارہ نہیں آئے گا اس کو جینا اور اس میں رہنا سکھ future کے بارے میں سوچ کے یا ان کاموں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں جو کہ future کی ہیں ٹھیک ہے دیکھیں ہر چیز اپنے time پر اچھی لگتی ہے اگر ابھی سے آپ جو current phase ہے اپنی college university life ہے آپ کی جو bachelor life ہے اس کو کھل کے جی نہیں اس کو enjoy نہیں کریں گی اور آپ time اپنی married life کے بارے میں سوچیں گی اور اسی کے لئے کوشش کرتی رہیں گی and you will think that life is all about having a boy in your life then sorry to say آپ بہت غلط سوچ رہی ہیں life is not new life starts after marriage آپ کی زندگی ختم یا شروع نہیں بلکہ آپ کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے اور جو نئی زندگی شروع ہوتی ہے اس ambitions اس گول اس کی responsibilities سب کچھ الگ ہوتا ہے آپ آج کے حالات کو یہ سوچ کر یا فیوچر کے بارے میں سوچ کر ان موقعوں کو کی فری لائف یہ دوبارہ نہیں آنے والی یہ کی فری لائف جس میں آپ کی رسپونس بلیٹی نہیں آپ کی اوپر کوئی ایسا پریشر نہیں ہے جو میری لائف اب آپ کو چارم لگ رہے لیکن اس کی حقیقت آپ کو بعد میں کھولتی ہے لیکن یہ حسین زندگی ہے لیکن یہ لمحات دوست آتے ہیں جاتے ہیں اپنی لائف میں کبھی بھی کوئی ڈیزاسٹر آسانہ لے آئیں only because of your friends یا اپنی friends کی وجہ سے کسی بھی غلط کام وں رہتے 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 بہت کم ایسا ہوتا ہے آپ بچپن کی دوست رہتے 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 آپ کو کوئی بھی برے کاموں میں مط لگائیں اپنی لائف میں برا ڈیسی جی غلط ڈیسی مط چھوڑ دیں یہ کسور ویسے زیادہ طرح ہم بچپن سہی سنریلا اور پنزل سنو وائٹ ٹیپ سٹوری سنا رہے ہوتے جس میں پرنس آتا ہے جیسے پہلے تو سیدلی لیوی ٹھیک ہے تو یہ مائنڈ سیٹ ہم نے بچوں کا خود بنا دیا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ریال ورلڈ is very much different from the fantasy world کوئی شہزادہ اصل میں نہیں آتا اور کوئی ویسی زندگی نہیں ہوتی ہے اس تائم آپ سب کچھ بہت آپ فینٹسائز کرتے ہیں بہت آپ چیز بہت اپیلنگ ہوتی ہے بہت ریالیٹی is ٹوٹلی ڈیفرن بلیف میں ٹھیک ہے سٹوپ لیویگ in the فینٹسی ورلڈ اور آپ کی جو ریالیٹی ہے اس کو accept کریں آپ نے اپنے زندگی خود بنانی ہے اپنی دریم لائف کو خود کریئیٹ کریں رہدر دن ویٹنگ فر انیبڈی ایلس نیکس ایمپورٹن پوائنٹ دونٹ لیٹ انیبڈی میس یوز کریں یا میس یوز کریں کسی کابل ٹائم پاس مت بنائیں خود کو اتنا چیپ مت بنائیں خود کو اتنا ویلیو لیس مت بنائیں کہ آپ کو کوئی بھی میس یوز کر چلا جائے کسی کی بھی یہ جو شگر کوٹیڈ باتیں ہیں ان میں مت آئیں believe me if they are saying it to you they are saying it to many more other girls this is the reality یہ ہے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ابھی میری بات سنکے شاید کہ ایسے نہیں ہے میرے case میں بلکل ڈیفرن ہے میرا تو ایسے نہیں ہے no this is the reality of life ٹھیک ہے جی اور جتنا جلدی آپ اس کو accept کر لینا اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے کسی کی شگر کوٹی بات میں آئیں کوئی آپ کو ڈریم لائف دکھا رہا ہے تو اس بات میں مت آئیں ٹھیک ہے اپنے آپ کو ڈیسٹریک مت کریں خود کو فوکس رکھیں گول اور اینٹی لائف بنائیں اور یہ جو ادھر ادھر فضول ڈیسٹریکشن سے ان پر دھیان مت دیں کیونکہ ایڈ نقصان آپ کا اپنا ہوگا کوئی آئے گا یوز کرے چلا جائے گا اور آپ مزاق بن کے رہ جائیں گی so don't let anybody do it next important point is that don't change yourself for anybody کسی کے لئے بھی خود کو چینج نہ کریں before getting married شادی کے بعد obviously if it's your husband تو اس کے لئے آپ کی اور فرائز ہوتے ہیں اس پر میں کسی اور ویڈیو پر بات کروں گی لیکن شادی سے پہلے اپنے ambitions کو compromise مت کریں because of anybody else کیونکہ تب کریں گی ریس رفت زندگی آپ کی compromise کرنے میں ہی گزرے گی ابھی جو آپ کا phase ہے اس میں آپ اپنے ambitions پر کام کریں خود کیوں پر کام کریں اس میں آپ ان چیزوں پر compromise مت کریں جو کہ آپ نے شادی کے بات کرنی ہے ابھی کی life کو آپ کھل کے جی وہ کریں جو آپ کرنا چاہتی ہیں اور یہ جو pressure ہے یا restrictions ہیں ان کو بات کے لئے چھوڑ دیں ٹھیک ہے اور جہاں پر کوئی آپ کو change ہونے کا ہے آپ کی habit کا یا کوئی بھی ایسی demand کرے کہ یہ چیز مجھے پسند نہیں یا یہ نہیں تو پہلے ہی کہ رہے وہ بعد میں کیا کرے گا so it's a red flag try to avoid it ignore it and remove it from your life ٹھیک ہے تو شادی سے پہلے کسی اختیار ہیتنا نہ دیں کہ کوئی آپ کی چیز کو restriction لگائے یا آپ کوئی بھی goal achieve کرنے سے روکے ابھی your life کم کرتی جائیں گی اتنا خود کو degrade کرواتی جائیں گی اتنا خود کو hurt کریں گی اور اتنا ہی خود کو بہیزت کرواتی جائیں گی خود کو اتنا قابل بنائیں کہ آپ کسی کے پیچھے مت بھاگیں بلکہ لوگ آپ کے پیچھے بھاگیں تو کسی کے پیچھے بھی جانا منتیں کرنا اور اس کی attention سیکھ کرنا یہ کرنا چھوڑ دیں اس سے صرف آپ اپنی value کم کر رہی ہے صرف ابھی نہیں for the rest of your life آپ یہی سوچتی رہیں گی میری تو کوئی value نہیں ہے میری تو بات کی کوئی importance نہیں ہے میری تو کوئی say نہیں ہے یا جس کا جب دل کرتا ہے اور in some worst cases domestic violence کا بھی شکار ہوتی ہیں بچیاں جب وہ خود کو دوسروں کے پیچھے اتنا تھکا دیتی ہیں گرا دیتی ہیں اپنی self esteem کو ختم کر دیتی ہیں اس لیے آج ہی کسی کے پیچھے بھاگنا کسی کے پیچھے جانا کسی کو مجبور کرنا چھوڑ دیں تاکہ اپنی آپ کی ایک ورث ہو آپ کی اپنی value ہو اپنی زندگی کو ایک چیلنج بن کے گزاریے ہر ٹائم کسی کے لئے اویلیبل مت رہیں اپنے آپ کو ایک چیلنج بنائیں اپنی لائف میں ایک مسٹری لے کر آئیں خود کو ایزی اویلیبل ایزی اٹینیبل اور ایزی ٹو اچیف مت بنائیں ہر کسی کو اپنا ایک سی مت دیں ایک چیلنج بن زندگی گزاریں چیلنج ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو آسانی سے سولف نہ کیا جا سکے یا آسانی سے گیٹ نہ کیا جا سکے تو خود کو ایک مسٹری بنا سٹرونگ وومن اور جب آپ ایسی عورت بنیں گی تو آپ چیز کر سکیں گی کہ آپ نیکل آنے والی زندگی کیسے گزارنی ہے کس کے ساتھ گزارنی ہے رہیدر دین کہ لوگ آئیں اور آپ کو accept or reject کر کے چلے جائیں آپ کسی کے پیچھے بھاگیں گی بلکہ لوگ بھاگیں گے اس لئے اپنے زندگی کو فوکس رہ کر گزارنی سکھیں گول اورینٹی بنائی نیکس پوائن جو آپ کے پیرنٹس کا چیز بہتر لگ رہی ہے تو بلی می آفٹر سم یار یو سی بہت پیرنٹس بہت دور اندیش ہوتے ہیں اللہ نے ان کو یہ خاصیت دی ہوتی ہے کہ بہت دور تک بچوں کی لائف دیکھ سکتے ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے میرے بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اگر آپ کے پیرنٹس آپ کے لئے دیسیجن لے رہے ہیں have trust on them پیرنٹس کبھی بھی برا نہیں چاہتے خود سوچیں ہمارا برا کیوں چاہیں گے ہمارے لئے چیز چاہیں جس میں ہماری بھلائی نہ ہو ٹھیک ہے so have trust on your parents ہمیشہ ان کے decision کو سننے ان کے decision کو prioritize کریں last but not the least girls don't misuse the trust of your parents اگر آپ کی parents نے آپ کو trust کیا ہے if they are supportive اگر وہ support misuse the trust of your parents ان کو کسی کے بھی سامنے degrade مت دیں based on your decisions or what you are doing ٹھیک ہے make yourself and your parents proud جو بھی آپ کر رہی ہیں اس کی بیلز پہ چلیں جی یہ تھا few points and few suggestions جو کہ میں شیئر کی ہیں آپ لوگ کے ساتھ آئی hope میری آج